شیخ محمد بن کبیر بیٹانی جس کا دادا سلطان شہ شہ سوری کی حکومت کا حصہ رہا اپنی کتاب افسان شہان میں لکھتا ہے کہ ایک دفعہ مغل بارشاہ اکبر نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اسلام شہ سوری کی بیٹی سے شادی کنا چاہتا ہے اس وقت اکبر ایک نوجوان مرتا افغانوں یعنی پشتونوں نے اکبر کی اس کوشش کی برپور مخالفت کی اور یوں اکبر نے اسلام شہ سوری کی بیٹی سے شادی کنے کا ارادہ تھرک کر دیا اس وقت ہندوستان کے پشتون اپنی حکومت دوبارہ بحال کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے اور شاید اکبر کی یہ نیت تھی کہ پشتون شہزادی سے شادی کر کے ہندوستان کے پشتونوں کو عرام کیا جائے لیکن پشتونوں اور مغلوں کے تعلقات بہت خراب ہو چکے تھے ان کے ہیرو شہ شاہ سوری کی پوتی کو مغل دشمنوں کے حرم میں دینا کسی بھی پشتون کے لیے ناقابل تصور تھا پندرہ سو اکسٹھ میں مغل بارشاہ اکبر کے سابق ریجن بیرم خان ترکمن نے اسلام شاہ سوری کی کشمیری بیوی کی بیٹی سے اپنے بیٹی کی شادی کرا دی بیرم خان اس وقت گجرات میں تھا اور حج کی ارادے سے سمندر کے راستے مکہ جانا چاہتا تھا جب گجرات میں آباد پشتونوں کو اس بات کا پتا چلا تو وہ شدید اشتیال میں آگئے اور انہوں نے بیرم خان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا ہندوستان میں مغلوں اور پشتونوں کے تعلقات کی یہ نویت اورنگزیب علمگیر کے دور تک پی رہی اٹالین سیاہ نیکولاو مانوچی جس نے ستروی صدی میں مغلوں کی چالیس سال نوکری کی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ پشتون مغلوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے اور یہ کہ مغل عورتیں پشتون عورتوں کو دعوتوں اور فانکشنز پر نہیں بلاتی موسیقی